بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں گلفام چودری آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اجاز الحق کی عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے اس کے بعد ہم بات کریں گے چیف جسٹس سلامبال ہائی کورڈ نے کیا ریمارکس دیئے اور بابر آمان کے ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے تب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اجاز الحق صاحب کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ پیغامات پہنچائے ہیں اور پہلے تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ ایک ڈیمانڈ کی تھی عمران خان صاحب سے کہ آپ یہ جو سائفر والا معاملہ ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں خط کا ذکر نہ کریں اپنی تقریروں میں اپنی جو پریس کانفرنس میں اپنے جلسوں میں کئی پر بھی سائفر کا ذکر نہ کریں اس لیے اسے پیچھے ہٹ جائیں زیری بات ہے باہر سے پریشر تو ہوتا ہے اور پریشر ککر بھی جو ہے وہ پنڈی میں ہی ہے تو وہیں پر سارا پریشر جو تھا اس کا لاوہ ابل رہا تھا اور ان پر اب بھی پریشر ہے اس ایک خط کا پریشر آج بھی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اس سے پیچھے ہٹ جائے اور لوگ بھول جائیں کوئی سائفر بھی آیا تھا یا کوئی معاملہ بنا تھا بار صورت اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں میں اس پر قطن پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ شاید اس ٹائم ان کی پوری کمپین کا ایجنڈا بن چکا ہے وہ خط اور اگر وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو کافی چیزیں جو ہیں ڈیمیج ہوں گی بار صورت انہوں نے فیصلہ کیا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے لیکن ان کو جاندہ لکس صاحب کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں یعنی بجٹ کی منظوری کے فرن بعد جولائی کے پہلے ہفتے میں اسمبلیاں ڈیزولف کر دی جائیں گی یہ بہت بڑی بات بتائی گی عمران خان کو اور اگر ہم عمران خان صاحب کی کل کی تقدیر کو دیکھیں تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح آڑے آتھوں نہیں لیا جس طرح وہ پہلے لیتے ہیں سائفر کو وہ ریجیکٹ آریڈی کر چکے ہیں اس سائفر کو انہوں نے وہ ذکر کیا لیکن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انہوں نے نارمل زبان رکھی لائٹ زبان رکھی صرف اس لیے کیونکہ وہ بیک ڈور معاملات بھی چل رہے ہیں اور الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بڑے بڑے ملکوں سے یہ میں تحقیدر کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے ملکوں سے اور بڑے بڑے اجنسیوں سے یہ کہا جا چکا ہے کہ آپ الیکشن کی طرف چلے جائیں کیونکہ اس وقت سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایمپورٹر حکومت ای وی ایم ختم کر رہی ہے الیکٹرونک وارٹک مشین انہوں نے نیب کوارین ختم کی ہے سمجھے نیب کوئی ختم کر دیا وہ اپنے کیسز سے بری ہو رہے ہیں لیکن سارے جو کیات کرتا درتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ آ رہا ہے لوگ اگر چینی کا ریٹ بڑھتا ہے پٹرول کا ریٹ بڑھتا ہے ڈیزل کا ریٹ بڑھتا ہے تو لوگ حکومت کو برا بلا نہیں کہتے بلکہ ایمپورٹر سرکار کو لانے والے کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں اس وقت جترے بھی کالے کرتوچ یہ ایمپورٹر گورنمنٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو انیرو ٹو دیا انہوں نے یہ سب کچھ معاملات چلا رہے ہیں اس میں نقصان ان کا نہیں ہو رہا نقصان یا پاکستان کا ہو رہا ہے یا اسٹیبلشمنٹ یعنی ادارے کا ہو رہا ہے یا عوام کا ہو رہا ہے یعنی ان کا ذاتی کوئی نقصان نہیں ہے یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو سوچنی جائی ہے اچھے طرح سے اور یادو لکھ نے کہا بھی صحیح کہ اس وقت پر اسٹیبلشمنٹ شرمندہ بھی ہے کہ کرتوچ یہ کر رہے ہیں دیفنیل لانے والے تو یہی ہیں کہ کرتوچ ایمپورٹر حکومت کر رہی ہے لیکن سارا الزام ہم پہ آ رہا ہے لہذا اس چیز سے وہ بھی قدم پیچھ اٹھانا شروع ہو گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جولائی کے پہلے ہفتے میں اس سملیے ڈیزولف کروا کے ریالیکشن کے طرف جائیں گے لیکن ایک چیز یاد رکھیں جیسے ہی ریالیکشن کا اعلان ہوگا پاکستان کا محول آپ دیکھیں گے یک سر چینج ہو جائے گا جو اس وقت محول بنا ہوا ہے جو ان کے خلاف لوگ پلے کارڈ لے کے روڈوں پہ آ گئے ہیں کم بز کم اس پہ کنٹرول ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ کی جو بچی خوچی عزت کو دو چار پرسینٹ جو رہ گئی ہے اس پر شاید وہ کنٹرول کر جائیں لیکن اگر وہ اسی چیز پر اکڑے رہتے ہیں اور اس ایک بندے کی زد وہ کون تھا اس ایک بندے کی زد اگر آڑے آتھوں اسی طرح وہ قائم رہتی ہے تو پوری عزت آڑے کو وہ اسی طرح نقصان پہنچاتی رہے گی اور ڈیمج کرتی رہے گی اس کے بعد جسٹس اطرمیللہ نے سمی ابراہیم صاحب کے حوالے سے جو کیس تھا اس پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ اب تک ایف آئی اے ثابت نہیں کر سکی کہ ان کا قصور کیا ہے اس وقت تک ان کا جرم ثابت نہیں کر سکی جس پر وکیل ایف آئی ایک وکیل نے کہا کہ جی انہوں نے عدالتوں کے حوالے سے بات کی ہے کہ عدالت کو عدالتیں کیوں کھولی گئیں یا کیوں ہوا تو انہوں نے کہا وہ تو روزانہ سوشل میڈیا پر لوگ کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ادارے اپنے کردار سے عزت کماتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کوئی سوشل میڈیا پر بات کرے ادارے اتنے کمزور ہو گئے اگر کوئی سوشل میڈیا پر کہہ دے ادارے خراب ہیں عدالتیں کیوں کھولی تو ہم اس پر کیس بنانے شروع کر دیں جس پر ایف آئی اے کے وکیل کو شرمدی کا سامنا کرنا پڑا اور جسٹس اطرمیللہ نے کہا کہ یہ اگلی پیشی تک عدالت کو مطمئن کرنے ورنہ آپ کے یہ کیس خرج کر دیا جائے گا اس کا بابر عمان صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب واپس آ رہے ہیں یہ بہت بڑا بیان ہے عمران خان صاحب واپس آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو حکومت عوام لاتی ہے وہ عوامی ہوتی ہے اور جو یہ کرپ ٹولہ لائے ہے یہ جو اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ افسران لائے ہیں یہ انہی کی حکومت ہے سپیشلی انہی کے لیے انہی کے ریلیف دینے کے لیے انہی کیوں کیسز زبری کروانے کے لیے جس طرح آپ نے دیکھا کہ انہی رو ٹو میں بھی سرکاری افسران اور وہ لوگ جو ٹوٹ قسم کے ہوتے ہیں جو مل کر بتا خوری اور کرپشن کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی بل پاس کروانیا گیا کہ ان کو کوئی نہیں پوچھے گا ان کو کوئی پوچھ گچ نہیں ہوگی ان پر کوئی کیس نہیں چلے گا اگر کیسز ہیں تو وہ بھی ختم کر دی جائیں گے یعنی ہر ایک ہر بندے انہی دارے میں بیٹھے وہ لوگوں نے ہر ایک نے اپنا مفاد جو پورا کیا انہی رو ٹو میں انہی رو ٹو دینے والے بھی پرشان ہیں لینے والے جو ہیں وہ موجوں میں ہیں وہ جو گناہ کرتے ہیں سارا الزام اسٹیبلشمنٹ پر جا رہا ہے اب اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہوگا اس ادارے کی ملک کے لیے ادارے کی ساکھ کے لیے وہ کیا سٹیپ لیتے ہیں اب تک غیر نہیں اپنا خیار کیے گا اللہ نی کے بعد